کھانا کھانے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم خود بھی کھانا تب کھائیں جب ہمیں بھوک لگ جائے بچوں کو بھی کھانا تب دیں جب ان کو بھوک لگ جائے اس لیے کہ اگر بھوک کے بغیر صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ میری پسندیدہ ڈش ہے پسندیدہ چیز ہے سامنے آگئی کھانا کھا کے ابھی میں فارغ ہوا ہوں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی چکے میری پسندیدہ چیز ہے اس ویسے میں نے اس کو کھانا ہی ہے یہ چیز ہمارے پیٹ کو میردے کو خراب کر دے گی اچھا بچوں کو اگر ابھی بھوک نہیں لگی بھی اور ہم نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور پیش کر دیا کھانے کی کوئی چیز اب وہ تھوڑا سا کھائیں گے اب وہ چھوڑ دیں گے پھر اس کے ایک گھنٹے بعد جب ان کو بھوک لگے گی تب آپ یہ چیز دیں گے بھی تب بھی یہ نہیں کھائے گا آپ تجربہ کر لیں بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے نئی چیز دی جائے آپ نے بغیر بھوک کے اس کو انڈا بنا کر دے دیا اس نے انڈے میں سے دو چمچ لیے اور دو چمچ لینے کے بعد اس نے کہا بس مجھے بھوک نہیں ہے اب یہ انڈا یا تو آپ خود کھا کر استعمال کریں گے یا کسی اور کو دیں گے دوسرا بچہ بھی نہیں کھاتا کہ یہ نہیں یہ میرے بھائی کا جھوٹا ہے یہ میری بہن کا جھوٹا ہے اول تو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکیں لیکن میں ایک فطرت کی بات بتا رہا ہوں نیچر کی بات بتا رہا ہوں کہ بچے ہمیشہ نئی چیز کو پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی کھائیوی اور چھوڑیوی چیز کو بھی دوبارہ کھانا پسند نہیں کرتے اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بچوں کو بھوک لگے تب کھانے کو دیں اور آپ دیکھیں گے اس وقت بچے آرام سے بیٹھ کر ٹک کر کھالیں گے ورنہ آپ ادھر ایک لکمہ دیتے ہیں بچہ بھاگ جاتا ہے پھر آپ اس کو بیچھے والدہ اس کی آوازیں دے رہی ہیں بیٹا کھانا کھالو کھانا کھالو پھر پکڑ کے لے کر آتے ہیں ایک چمج دیتے ہیں پھر وہ بھاگ جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کو اچھی طرح بھوک نہیں لگیوی اچھا اگر بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو وہ کس طرح مٹاتے ہیں اس کا بھی ہمیں دہان رکھنا چاہیے اس لیے کہ یوں تو ہم کہیں گے بچوں کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے وہ کیوں نہیں لگتی کیونکہ وہ درمیان میں آ کر کبھی بسکٹ کھا لیتے ہیں کبھی گھر میں ہم نے ان کے لیے سلانٹی رکھی ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں کبھی بچہ آتا ہے اور آ کر لارڈ پیار سے آپ سے چپس مانگتا ہے چپس کا پیکٹ لے کر کھا لیتا ہے اصل میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن وہ بھوک کا بتا نہیں سکتا وہ سلانٹی مانگ رہا ہے وہ بسکٹ مانگ رہا ہے آپ سے وہ نگٹس مانگ رہا ہے آپ سے وہ چپس مانگ رہا ہے آپ سے یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اس کو آپ کھانے کی ضرورت ہے آپ اسے کہیں بیٹا آپ دس منٹ بعد آؤ تاکہ میں آپ کو کھانا کھلا سکوں اس کھانا کھانے کے بعد آپ کو سلانٹی بھی مل جائے گی چوکلٹ اس کو ملے گی جو اچھی طرح کھانا کھا لے گا بسکٹ اس کو ملے گا جو اچھی طرح کھانا کھا لے گا اب بچہ پہلے اچھی طرح کھانا کھائے گا ٹکا کر اپنی غزائی ڈائیٹ اور ضروریات کو پورا کرے گا اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی چیز اس کو آپ دے بھی دیں گے تو وہ اس کے لیے اتنی نقصاندے نہیں ہوگی لہٰذا بھوک جب لگے تب کھانا دینا چاہیے اور دوسری بات بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بھی میدے کو خراب کرتا ہے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمیزی کی روایت ہے ابن آدم کا جو پیٹ ہے اس سے زیادہ برا برطن کوئی نہیں ہے جو کہ انسان کسی برطن کو بھرے لہٰذا اپنے پیٹ کو اتنا کھانا سے بھرنا چاہیے کہ اس میں ابھی گنجائش موجود ہو جیسے ہم کہتے ہیں بھوک رکھ کر کھانا کھانا یہ بہت اہم بنیادی چیز ہے کھانے کے اعتبار سے اور بھوک کے اعتبار سے کہ ہمارا پیٹ وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے اگر ہم اس طریقے سے اپنی عادت بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیز ہم خود بھی صحت مند رہیں گے اور بچے بھی ہمارے صحت مند رہیں گے خلاصہ یہ ہوا کہ ہم قدرتی غزاؤں کو اپنے گھروں کے اندر رواج دیں ہم موسمی پھلوں کو لے کر آئیں ہم سبزیوں کا استعمال ہم گھر میں بنے ہوئے گوشت کا استعمال کروائیں دودھ کا استعمال ہو ہمارے گھر میں مکھن کا استعمال شہد کا استعمال خجور کا استعمال زیتون کا استعمال یہ وہ چیزیں ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ بطور برکت کے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر بھی اس کا ہمیں بہت زیادہ استعمال ملتا ہے ان چیزوں کی طرف ہم آئیں اور جتنی مسنوئی چیزیں ہیں مسنوئی چپس مسنوئی جوس کے ڈبے مسنوئی کولڈ رنگز مسنوئی فلیور والے بسکیٹس مسنوئی فلیور والے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جنگ فوڈ پیزا برگر نگٹس ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالیز ہماری غزائی ذریات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی